اسلام علیکم پاکستانی بیٹھرک و بلال ببشر میں ہم تمام دیکھنے والوں کو کچھ عامدید کہتے ہیں ابھی بجے فخر ہے کہ پھر میں اس میں شامل ہو گیا جی جی ہم پردیس میں کسی نعمت اس سے پوچھو یہ پرندے بھی زبان رکھتے ہیں صاف تو سبی کو ہوتا ہے اچھا خاصہ پروفٹ اس میں لے سب سے زیادہ ایپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ٹائم ہے میں جو باہر سے شاعر عدیب آتے ہیں خواہش ہر بندے کی یہ ہے کہ کرتے ہیں تو سیٹ بیلٹ نہیں اسمال کرتے او لیول بھی سٹارٹ کرا دیا اے لیول بھی سٹارٹ کرا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پاکستانی بیٹھرک و بلال موشر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو جو کامیابی ملی ہے وہ ان کے والدین یا استاد کے وجہ سے ملی ہے وہ سارے لوگ ایسے ہیں جی سوچتے ہیں کہ وہ شارٹ کر یوز کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا نہیں کیونکہ قسمت انسان خود اپنی محنہ سے لکھتا ہے خود محنہ سے اپنی قسمت بناتا ہے بہت ایسے لوگ کم ہیں جو امان میں یا دوسرے ممالک میں بہت مقصر وقت میں اپنا وہ مقام اپنی کمیونٹی میں یا اس ملک میں رہتے ہوئے بنا لیتے ہیں جو کہ بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں آج کے جو میرے خاص مہمان ہیں پاکستانی بیٹھک میں کوئی کیسی شخصیت ہیں ہیں تو بہت ہی جنگ لیکن ان کے اگر کار ناموں کی بات کریں جو انہوں نے کام سر انجام دے دیئے ہیں اور جو آگے وہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بلا شعبہ ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے ایک بہت بڑا مشلے راہ ہے کہ وہ ہم کو اور پاکستان کمیونٹی کو امان کے ساتھ کس طرح جوڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو آج ان سے ہم بات کریں گے آج کے جو خاص مہمان ہیں محترم جناب امیر حمزہ صاحب السلام علیکم کیا حال چاہے ہیں حمدلہ بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں وقت دیا آپ چونکہ محکمہ وقاف میں کام کرتے ہیں بہت مصوف رہتے ہیں تو بہت شکریہ اگر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا پاکستانی بیٹھا کے لیے تاکہ ہم آپ کے بارے میں جانیں تو میں شروع سے ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آگے والے جو سوالات ہیں وہ سانی پیدا کریں بلال مبشری صاحب آپ کا شکریہ پاکستان میں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہ ہمارا فیصلہ باد میں ہے چونکہ میرے والی صاحب ایٹیز میں اسرامباد میں گئے اور پھر ہم بھی وہاں پہ شیٹ ہو گئے تو میری جو سکولنگ ہے بچپن زیادہ ہمارا میرا جو زندگی کا ایک حصہ ہے وہ اسرامباد میں کچھ رکھتا ہے اچھا تو تعلیم کے والے سے جی تعلیم جو ہے میں نے ابتدائی تعلیم بھی کچھ عرصہ جو ہے فیصلہ باد میں حاصل کی جب پھر اسرامباد میں گیا تو جو تعلیم کا زیادہ تر حصہ ہے وہ میں نے وہی سے حاصل کی ہے اور ابتدائی تعلیم کے بعد پھر میں انٹرنیشنل اسلامیڈ انورسٹی جو اسرامباد کیونکہ بہت بڑا ادارہ ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس میں پڑھتے ہیں بچے تو وہاں پر بھی مجھے پڑھنے کا موقع دینا ہے کتنے دلیم آسل کیا آپ نے میں نے جو ہے وہ الحمدللہ ماسٹرز کیا ہے اب بھی دوسرا ماسٹرز چل رہا ہے وہ بھی اس کی ایکزیم ہوگی انٹرنیشنل انٹریشنلز میں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی دعا سے امید ہے کہ وہ بھی کرنے میں مجھے ان ایکزیم کے لئے سے دو مہینے تک ویٹ کرنا پڑا ہے انٹریوے کے لئے کافی جیسے پیشے لگا تو ماشاءاللہ اللہ بکہ آپ کو اس مرتحان میں کامیاب کریں اور پھر میں نے جب جو ہے وہ امان سے بھی تحبیب بننے کی حاصل کی اچھا اب کون سی میں اصل میں امان میں جب آیا تھا تو میں تعلیم کے سلسلے ہی میں آیا تھا اچھا چونکہ میں انٹرنیشنل اسلامی بیناسٹی میں زیر تعلیم تھا تو مجھے میں وہاں سے لاک کر رہا تھا تو مجھے اپورچنیٹی ملی کہ اگر آپ امان جانا چاہتے ہیں چونکہ ارپی سے مجھے شروع سے لگا ہوتا مجھے بہت شوق تھا کہ میں ارپی سیکھو اچھا اور اس کے لیے ہی میں ارپی سیکھنے کے لیے ہی میں اسلامی انیورسٹی میں داخلہ لیا تھا چونکہ انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایسا واحد ادارہ ہے کہ آپ کسی بھی پینسپل امیٹ بیشن لیتے ہیں تو آپ کو ارپی ضرور سکھاتے ہیں اچھا اسی شوق سے میں میں اس میں داخلہ لیا اور پھر جب میں نے امام کا نام سنا تو مجھے بہت عجیب لگا لیکن یہاں پہ جب میں آیا یہاں پہ جب میں نے تعلیم کا آغاز کیا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی تھی اور بہت اچھا فیصلہ تھا یہاں سے میں نے پھر گیجویشن کی ان کے کالج آف فرنس اک سائنسی سے یہاں سے ان کے سارے قضات قاضی اور لائرز یا پبلک پرسیکوٹرز جتنے بھی ان کا جورسپوڈنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو اسی ادارے کے فارد تحصیل ہوتے تو الحمدللہ بھی میں نے پانچ سال تک یہاں پہ پڑھا پھر جو اپنا شوق تھا عربی والا وہ بھی پورا کیا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں عرب کی سرزمین پہ رہتے ہوئے یہ اس ربان کو سیکھوں اور ساتھ میں جو ہے اپنی تعلیم بھی مکمل کی تو کب آپ تشریف لائے تھے امان میں میں 2008 2008 سبتمبر کے منینے میں میں امان میں آیا تھا ایک طالب علم کی ایسی جیسے آپ کی ایج کیا تھے اس وقت شاید میں 20 سال کا تھا 20 سال کا جواب 20 سال سے اکیلے کوئی فیملی میں تھا ایدار کوئی نہیں میری فیملی میں سے امان میں کوئی نہیں تھا مطلب آپ نے خود اپنی محنت سے اس مقام یہ مقام حصل کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل تھا اور جہاں پہ میں رہتا تھا جس ملک میں ان لوگوں کی محبت بھی تھی آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ بہت کچھ چیت کیا امان میں مطلب آپ کی پہلی جواب امان میں ہی ہوگی پھر تو جب میں یہاں سے فارغ ہوا تو ان کی جو منسٹری ہے چونکہ ہمارا کالیج جو ہے وہ امان کی منسٹری آف اینڈارمیٹس انڈیس افیرز جو جسٹس افیرز بھی تھی اس کے انڈر آتا تھا اس لیے جب میں یہاں سے گریجویشن کی تو ارادہ کیا کہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے میں کسی اور ملک کا رخ کروں گا تو پھر مجھے آفر کی گئی آفر ہوئی جاگ کے لیے پھر میں منسٹری کے ساتھ منسلک ہو گیا پھر الحمدللہ بھی تقیباً پچھلے پانچ سال سے میں امان کی گورنمنٹ کے ساتھ انٹی سیول سرویس میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ آنے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں شایدون میں میں بھی ہوں یا دوسرے لوگ بھی ہیں امان میں منسٹری سے میں جواب حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے کیا یہ ساکچہ ہے جی اس میں آپ نے ہمانیزیشن کا جو ابھی آلیے دنوں میں قانون پاس ہوا تھا اس حوالے سے بھی دیکھا ہوگا لیکن ایسی بات بھی نہیں ہیں پارکنگ کی سرکاری بحکموں میں بہت سے پارکنگی اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے اس کے علاوہ ہمارے لوگ ہیلس منسٹری میں بھی ہیں پینانس منسٹری میں بھی ہیں دیفنس منسٹری میں بھی ہیں اور بھی مختلف محکموں میں خدمات سارا انجام دے رہے ہیں اگرچہ ایک کمی ضرور ہوئی ہے کیونکہ ان کی اپنی ایک جن جنریشن بھی آ رہی ہے ان کو بھی وہ موقع دینا چاہتے ہیں اور جو ہماری پاکستانی ہیں ان کے بھی جو تھوڑے رجانات ہیں وہ ارتدی ہو گئے ہیں ان کی جو ٹکنالوجی کی وزارت ہے اس میں بھی پاکستانی کام کرتے ہیں انفرمیشن منسٹری میں بھی کام کرتے ہیں جن کو میں پرسنلی سب کو چاہتا ہوں تو ایک بہت لمبی چوری فیرست ہے ان کے سوکاری محکم میں کام جو پاکستانی کر رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے جوب جوب ہے اگر آپ ان کے میار پر پورا اترتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے بارے میں جو میں نے سونا ہے اور جس سے میں بہت انسپائر ہوا ہوں وہ دو چیزیں ہیں پہلی چیز ہے جس سے بھی میں نے سونا ہے بشابول امبیسٹر اور دوسری کمیونٹی کے معززین سے سوشل کلپ سے بھی سکول سے بھی تو آپ کا جب بھی نام لے جاتا ہے تو تھوڑا عدب زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ آپ کی عمر کام ہے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ملال بشیسہ ہے یہ ان کی بڑا پن ہے کہ وہ جیسی ناچیز کو عزت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں میں اصل میں جب یہاں پہ پڑھتا تھا چونکہ مجھے امانیوں میں پڑھنے کا موقع ملا اکسریل جو تھی وہ سب امانی تھے اور پورے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اس وقت میں یہ محسوس کرتا تھا کہ ان لوگوں کی پرسپشن ہے پاکستان کے حوالے سے وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا ان دنوں دہشتگردی بھی روش پہ تھی ہماری سکیورٹی کے معاملات بھی اچھے نہیں تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم جب بھی ڈینر کے لیے میس میں بیٹھتے تھے تو جزیرہ چینل چلتا تھا تو پاکستان کے حوالے سے جو اتناکیہ ہوتے تھے بہت سارے معاملات خراب تھے تو وہ بہت ساری چیزیں وہ دیکھتے تھے جس سے مجھے بہت افسوس ہوتا تھا ہمارے ملک کا جو امیج ہے اس کو ایک منفی طریقے سے دکھایا جاتا تھا اور حالات بھی حقیقت میں بھی ایسے ہی تھے لیکن اس طریقے کے اس نہج پہ نہیں تھے جس طریقے سے دکھائی جاتے تھے پھر جب امانی تھے میں ان کو کسی سے کہتا تھا کہ آپ پاکستان آئیں تو وہ ایک خوف کا شکار رہتے تھے پھر میں نے اسی دوران یہ عہد کیا یہ عظم کیا کہ میں جو پاکستان کا ایک نصفت چہرہ ہے جو ہمارا ملک ہے میں نے ان کو کہتا تھا کہ ہم یہ ادھر رہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر جگہ یہ معاملات نہیں ہیں جو امان کے بہت موثر لوگ تھے میں نے ان کو ٹارگیٹ کیا ان کو پاکستان لے کر گئے اس کا الحمدللہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوا وہ لوگ پھر خود ہی اپنی فیملیز کو لے کے جانا شروع ہو گئے ماشاءاللہ تو اس طریقے سے پھر کافی جو ہے وہ تربیلیاں آئیں لوگوں کا کیونکہ امان چھوٹا ملک ہے ان کی عبادے بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی بات جو ہوتی ہے وہ جلدی سے ان کی پورے معاشرے میں پھیر جاتی ہے تو ان چار پانچ سالوں میں بہت سے لوگ بیسیوں لوگ پاکستان گئے اپنے ذاتی خرج پہ وہ جاتے رہے ہم ان کو وہاں پہ ہوسٹ کر دیتے پھر وہ اپنی فیملیز کے ساتھ گئے تو ان کا جو پاکستان پاکستان کا منفی چہرہ دنیا کو دکھایا جاتا تھا تو اس کا اثر زائل ہونے لگا ان لوگ خود اپنی خوشی سے پاکستان جاتے ہیں اور آج بھی وہ لوگ میرے سے رابطہ کیے پر غیر جو ہے وہ اب ان کو اتنا شوق ہے وہ خود بھی پاکستان کے نورٹن ایریاز میں جاتے ہیں نورٹن ایریاز میں زیادہ پرافر کرتے ہیں مختلف وہ رہور بھی ان پر انشاہ لگتا ہے اسرامباد میں کو ملتے ہیں وہ سکون علاقے ہیں اس لیے وہ درچانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور جو پاکستان کی جو قیادت ہے بشمول جو وزارت میں سپیشلی جو وزیر ہیں کافی امان میں تشریف لائے چکے ہیں اس میں کافی سنا ہے کہ آپ کا ہاتھ رہا ہے اصل میں مجھے اس وقت پہلی دفعہ موقع ملنا پاکستان سے لوگوں کو بلانے کا کہ جب میں نے ان کی منسٹری کو جوائن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی سلامنا ایک کانفرنس ہوتی ہے انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے تو پھر میں نے اپنے وزیر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہاں سے ساری دنیا کے لوگ بولائے جاتے ہیں لگ بگ کوئی ڈیڑھ سو دو سو مہمان ہوتے ہیں اور کیوں نہیں آپ جو ہے وہ پاکستان سے لوگوں کو بولاتے انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں جو ہمارے حکومتی اہلکار ہیں جن میں وزارہ بھی تھے پارلیمنی سیکٹریز بھی تھے ہمارے انٹریکشنلز بھی تھے دیفرنٹ انیونیویسٹیز کے ان میں برسٹورولیڈ اقبال جو بھی سینیٹر ہے علامہ اقبال کے قبضے وہ بھی تھے اور ہمارے بڑے صحافت کے بڑے نام بھی تھے جن میں خلیم صافی تھے مجیب الرحمن شامی تھے اور خوشنود علی خان اور بھی بہت سے لوگ تھے تو ہر سال جو ہے وہ ہمیں موقع ملتا تھا ہم سب لوگوں کو بلاتے تھے جب وہ یہاں پہ آتے تھے تو پاکستان کے حوالے سے بڑی مصبت ایک تقریلی دیکھنے کو ملتی تھی وہ گفتگو کرتے تھے امانی لوگوں سے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا تقریباً یہ سلسلہ چار پانچ سال تک چلتا رہا اس دوران کئی گزارہ بھی آئے بڑے بڑے صحافی بھی آئے پاکستان کے جو اہم ترین ادارے ہیں جو انیورسٹیز ہیں ان کے جو اٹھلیکچولز تھے پروفیسورز تھے ان کو بھی امان میں شریک ہونے کا موقع ملتا دوسری طرف امان سے بھی پر اعلیٰ قیادت کو ہم پاکستان لے کر گئے ان میں سب سے اہم دورہ تھا ان کے مفتی آزم کا تھا ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ کا پاکستان سے بہت لگاؤ ہے امان اور پاکستان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں اور آپ اپنے لیکچرز میں علامہ اقبال کو بھی اکثر ذکر کرتے ہیں امان امانی رہتے تھے لیکن کئی سال گزر گئے تھے پاکستان چاہد نہیں گئے پھر میں نے اسے گزارش کی کہ آپ ضرور جائیں کیونکہ ان کے لئے سلطان صاحب خصوصی طور ادازت دیتے ہیں خصوصی تیارہ بھی دیتے ہیں جدر بھی سفر کرتے ہیں پھر وہ پاکستان گئے ان کے اچھے اداروں میں ان کی وزر ہوئے ہماری سوسائٹی سے ملاقات ہوئی وہاں کا میڈیا سے ان کی گفتی ہوئی صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک بہت مصبت ایک مور تھا دونوں ملکوں کے تعلقات میں اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان سے صاحب کا وزیر داخلہ کو بھولایا وہ پرائیویٹ دورے پہ آئے ان کو رومان نے ہوس کیا گورنمنٹ پاکستان کوئی خرچہ اس میں نہیں اس وقت پلیننگ اس کے منجمنٹ کے بھی وزیر تھے ایسن اکپال صاحب ان کے آنے سے بھی کافی فائدہ ہوا پاکستان اور رومان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے وزارہ داخلہ کی ملاقات ہوئی پاکستان کی مسائل تھے اس کے حوالے سے بھی فائل دی اور اس میں زفارت خانہ پاکستان کا بھی بہت زیادہ کردار تھا عمان وزید داخلہ کے ساتھ ان کی ملاقات تیہ کرنے میں اسی دیکھے سے پھر پاکستان کے جو بڑے صحافی تھے ان میں جوید چودنی کا نام بھی صرف پھر ساتھ تھا ان کو امان لے کر آئے تھا کیونکہ وہ ایک محصر کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کی صحافت میں ان کے جو کالمز ہیں آرٹیکلز جو لکھتے ہیں ٹی وی میں گفتگو رکھتے لوگ ان کو سنتے ہیں بلانے کا مقصد کوئی اپنے تعلقات یا خود نمائی نہیں تھا بلکہ ایسے لوگوں کو بلانے کا مقصد دیئے تھا کہ امان جو ہے اس کو ہمیشہ نظرانداز کیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں بھی لوگ بھی زیادہ نہیں جان جب وزیر داخلہ یہاں پر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے احساس چیز کے اقرار کرتا ہے مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا ہمارے پونے تین لاکھ پاکستانی ہیں ان کی اس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تو یہ ایکسچینج ویزرٹ ہوتے ہیں امان سے پاکستان جائے یا وہاں سے ادھر آئے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو تعلقات ہیں وہ صرف حکومتی سطح تک محدود نہ رہے جو سیول سوسائٹی ہے جو عام پبلک ہے پرسیپشن وہاں سے دلتا ہے جب تک وہ لوگ ایک دوسر سے نہیں ملے جلیں گے کیونکہ امان میں صرف ایک پاکستان کو زیادہ تر تعداد ہماری لیبر طبقہ ہے تو ہمارے مل کو صرف اس نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں ہمارے ادارے دیکھتے ہیں جیسے ان کے اسسسٹنٹ گران مفتی ڈاکٹر کہلان انہوں نے اکسور سے پی ایش ڈی کیا ابھی وہ امان کے نائب مفتی عاظم ہیں وہ پاکستان گئے ایک ہفتے کے دورے پہ ان کا ہم نے لہور سے دورہ شروع کیا فیصلہ باد سے اور اسلام باد پہ اختتام پرزیر ہوا پاکستان کے جو مؤثر ترین اور اہم ترین ادارے تھے جس میں نیوی وار کالیج لہور تھا زرائی انیورسٹی فیصلہ باد تھی جو اشیاء بہت نیورسٹی ہیں اسی طریقے سے اسلام باد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تھی سپریم کورٹ بار تھا بہریہ یونیورسٹی نصب میں بہت ساری ایسے ادارے تھے جن کو دیکھ بہت حیران ہوئے کہ پاکستان میں ایسے شہر بھی ہیں اسلام باد جیسے جو پرسکون ہیں اور اتنے اہم درین اور جدید ترقی آفتہ پاکستان میں ادارے بھی ہیں ان کے جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان کی جامعات کے ساتھ ان کی انیورسٹی وں کے تعلقات میں کافی مدد نے گی تو یہ الحمدلللہ ہم اس طرح سے اپنا کر رہے ہیں پاکستان تیسٹیول پچھلے دن میں آپ نے دیکھا اس میں بھی کافی لوگ آئے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد صرف اہی ہے کہ آلہ سطح سے لے کر آم نیچے سطح تک دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط ہوں ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے صرف میرا نہیں اس میں آپ کا بھی کردار ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی انفرادی حیثیت میں جو بھی اپنے ملک کے لیے کر سکتا ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے خواہ وہ کسی بھی مقتبی فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کی کوئی بھی ڈومین ہے تو اس میں کسی کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہر بندہ اپنے حصے کا کردار رضا کرے گا تو یقیناً ایک دن وہ بہت بڑی ایک محصر چیز آپ نے سامنے بند کے سامنے آتی ملک تو جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا اور بڑی خوشی محصوص ہو رہی پوچھنا چاہتا تھا لیکن ابھی میں آپ سے سر سب کے سامنے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے وہ ان کا دورہ بہت اہم تھا اور بہت سارے فوائد میلے بعد میں ہمیں کمیونٹی سے خطاب بھی کیا ہر پاکستانی کی ایک خوائش ہے کہ کامران خان صاحب بھی معالی میں تشریف لاسکتے ہیں دیکھیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ تھا وہ بہت ہی فائد مند ثابت ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سوال صفارت خانہ سے پوچھتے ہے تو بہتر ہے ہماری خوائش ہے کہ وزیر پاکستان یہاں پر تشریف لائیں کیونکہ عالمی سطح پر ان کو ایک نئے لیڈر کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے اور کافی سفارتی محاص پر انہوں نے کامیابی بھی حاصی کی خاص طور پر عربوں میں جو نئی نسل ہے ان کو بڑے اچھے دیکھتی ہے اور اللہ کرے کہ وہ آئیں اور رکھوانا بھی چاہیے اگر وہ آئیں گے تو ہمارے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید بہتری ہوگی اور امان میں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے ابھی میں ایک اور چیز پوچھت ہوں گا آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا ایسے سیگرٹس ہیں آپ کی سیگرٹ سکسس کیا چیز ہے کونسا ویجن آپ کے پاس کونسی آپ کے پاس ایک چابی ہے جس آپ ہر کام تعلق کھولتے جا رہے ہیں اور کامیابی سیری آپ نے چڑھ لی ہیں ساری بہت جلدی بلال صاحب جو کامیابی ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کامیابی کی بھی مختلف شکلیں ہیں بعض دفعہ جو لوگ ظاہری طور پہ ناکامی دیکھتے ہیں کہ میں زندگی میں ناکام ہو رہا ہوں کامیابی کی ابتداء وہاں سے ہوتی بہت ساری معاملات آتے ہیں زندگی میں جب آپ بسار ہوتے آپ آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں آپ بہت فرسٹڈ ہوتے ہیں آپ کو کچھ فیوچر آپ کا نظر نہیں آتا آپ کی لائیف جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرڈ ہوتی ہے تو ایسے موقع پر کامیابی کا آغاز ہوتا ہے میرے خیال میں ایسا کچھ بھی سیکرٹ نہیں ہے جب آپ کے دل میں ایک لگن ہو آپ کے دل میں ایک جذبہ ہو اور آپ کی نیت میں اخلاص ہو کہ یار یہ میں کام کرنا ہے اور اس میں خود نمائی شامل نہ ہو آپ کا ذاتی مفاد شامل نہ ہو آپ بے لوس کام کریں آپ کسی سے جو ہے وہ انام کی یا ریوارڈ کی یا شاباش کی آپ امید نہ رکھیں جب آپ اس جذبے سے کام کریں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اپنی قوم اور ملک کے لئے کرنا ہے تو پھر کامیابی خود ہی آپ کے پاس آتی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی اچھا کرتا ہے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنی قوم کے لئے اپنے وطن کے لئے اپنے اللہ کی مخلوق کے لئے تو ایک دن آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کئی گناہ کر کے جس کو ہم تصور بھی نہیں کرتے وہ واپس کرتے ہیں بہت سے معاملات کبھی زندگی میں ایسا موڑ بھی آتا ہے تو کبھی بھی میں نے تصور نہیں کیا ہوتا کہ اس طرح سے ہو جائے گا لیکن اچانک سے اللہ کی طرف سے وہ کام ہوتا ہے اللہ رب العزت بہانہ بناتے ہیں اور اچانک سے ایک نئی کامیابی کی طرف قدم کرتا ہے اس کی میں مثال آپ کو دینا چاہتا امان کے جب مفتی آزم پاکستان میں گئے تو میں بہت زیادہ وہاں پہ اس طرح سے سرکاری طور پہ نہیں پروٹوکل دیا گیا جو کافی پریشان تھا کہ امان کی بہت بڑی شخصیت ہے سلطان کی خصوصی تیارے میں پاکستان وہ آئے ہیں اور ان کو لے جانے کا مقصد کوئی میرا خزاتی فائدہ نہیں تھا یہی تھا کہ وہ امان کے موسرطرین لوگوں میں سے ایک ہیں ان کے آنجانے سے بہت فائدہ ہوگا تو میں یہ چیزیں سب سوچ رہا تھا اور میں یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ اللہ خیر کریں گے صبح ان کی واپسی تھی تو پریزیڈنٹ آفیس سے کال آئی کہ صبح ایک بجے دوپہر کو صدر پاکستان مفتی آزم سے ملقاب کریں تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ اس طریقے سے جب آپ مخلص ہوں میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں کہ میں مخلص ہوں نیت تو اللہ رب العزت جانتے ہیں دو ایسے چیزیں ہیں کہ جو کوئی بھی انسان آپ کے بارے میں نہیں جان سکتا ایک آپ کی نیت اور ایک آپ دل کا حال ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتے ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو اللہ عزت بھی دیتے ہیں لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں جب انسان کے نیت میں فطور آتا ہے یا خود نمائی شامل ہو جائے یا حسد کا شکار ہو جائے یا کوئی بھی ایسی باطنی بیماری جس کو روحانی بیماری کہتے ہیں تکبر یا غرور اس طرح کی آئے زہری طور پر آپ کو کامیاب تری نظر آئے تو دراصل اس وقت انسان کی بربادنی کا آغاز ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کی اصلاح کریں تو اللہ تعال اس میں برکت بھی ڈال دیں آپ کے پاس کوئی بھی وسائل نہ ہو میں آپ کو مثال دے میرے خیال سے بہت اچھا ہے کہ کمیونٹی ایک اسے سے جوڑا جائے جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں چیزوں کو سامنے لائے جائے تو یقینا آپ کو بے شک یہ مشکل کام ہے لیکن یہ کرنے کے بعد آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا اور جب سکون محسوس ہوتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کام میں نے اپنی ذات کے لگے نہیں کیا اور پھر وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف لے کے جائے بہت شکریہ جی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں اگاہ کیا تو کیونکہ آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آئندہ آنے والے وقت میں کیا نئے خواہشات رکھتے ہیں یا کیا آپ کے نئے مقاصد ہیں جن کے اوپر آپ عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں دیکھیں انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی اس کی ارادے بھی بہت زیادہ بھی بناتا ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ارادہ اللہ تعالیٰ کبھی ہوتا ہے لیکن انسان کو اپنے اچھے بہتر کی بہتری کے لئے کوشش کرنی چاہیے میرے بہت سی خواہشات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ انشاء اللہ کو پورا کرنے میں ضرور مدد کریں گے سب سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ میں دیار غیر میں رہتے ہوئے سلطنت امان کی ببرکت سرزمین پر اپنے وطن عزیز کے لئے کچھ ہم ایسا کریں کہ کم از کم ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹی سی کاوش تو کر سکتے ہیں جس سے ہمارے ملک کو ہماری قوم کو فائدہ پہنچے اور پاکستان اور رومان کے تعلقات کو بھی فائدہ ہو میں چونکہ ابھی حالات اس قدر نازک ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو عرب میڈیا ہے خصوصی طور پر اس کے حوالے سے بھی میری بڑی خواہش ہے کہ اپنا کچھ حصہ ڈالو کیونکہ میں وقتن فوقتن اوان کا جو سرکاری اخبار ہے جریدہ اوان اس میں دوسرے اخبارات میں اپنا کولمز یا آرٹیکلز کی صورت میں اپنا پاکستان کی طرف سے ایک حصہ ڈالتا ہوں اسی طریقے سے جو پاکستانی ادارے ہیں جس میں ہمارا سوشل کلب ہے پاکستان سکول ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں ان میں ایسی اصلاحات کی جائیں امان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہماری کمیونٹی اور ان کے بچوں کے حوالے سے بہت مفید ثابت ہوں سوشل کلب قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کے لیے بھی امان کے لیے بھی بے شمار خدمات سار انجام دے سکتے ہیں جو بدقسمتی سے اس کا جو مقصد ہے سوشل کلب کا اس کو میں کسی کو انظام نہیں دیتا لیکن اس کو اس طریقے سے پورا نہیں گیا گیا جس سے پورا کرنے کا حق تھا اس میں بہت سی کمیاں باقی ہیں تو اللہ نے اگر بوقع دیا تو انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا کام کریں جس سے ہماری تجارت کو ہماری معیشت کو ہمارے لوگوں کو اور دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے اس میں اپنا بھرپور پیردار ادا کرو ماشاءاللہ بہت شکریہ انشاءاللہ جب کہتے ہیں نیت صاف ہو تو منزل پیر آسان ہوتی ہیں اب میں آتا ہوں ایک آپ کی ایسا شہکار کی جانب جو کہ آپ کی ذاتی کاوش ہے جس میں بلا شبہ پاکستان بیسی کا بھرپور ساتھ ہے تو یہ جو آپ کا مہنامہ ہے تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل جانا چاہوں گا آپ پورا اس کو تحریر کر رہے ہیں مدیل تحریر بھی آپ ہیں لوکل اخبار جیسے آپ نے بتایا اس میں بھی آپ کالم لکھ پاکستان ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے اور کم سے آپ لکھ رہے ہیں اور کتنے ابھی تا کر چکے ہیں اور کہاں کھاں جانا چاہیں کس کے بارے میں یہ اسلامی سولیڈیٹی میکزین ہے جو اسلام آباد سے عربی اور دو زوانوں میں شائع ہوتا ہے اس کا مقصد کرنا ہے اللہ نے موقع دیا مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ ہم امان اور پاکستان کے حوالے سے یہ ہمارے لئے کارامت ہو سکتا ہے تو پچھلے چھ سال سے عمر حبدالللہ سے ہر سال امان پاکستان کے حوالے سے دو ایڈیشن خوصی طور پر شائع کرتے ہیں اس میں ہمیں جو بڑے بڑے کالم نگار ہیں امان کے بڑے صحافی ہیں پاکستان کے انٹلیکشول ہیں وہ اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان اور امان کی تاریخ کو اپنے پاکستانی بھائیوں اور امانی بھائیوں تک پنچانے کا موقع ملتا ہے چونکہ یہ عربی اور اردو میں ہے اور اس میں پاکستان کی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے امانی بھائیوں تک پنچان سکتے امان میں اس کو اثر بنانے کے لیے سفارت خانہ پاکستان اپنے سورسز استعمال کرتا ہے سرکاری طور پر اس کو بھیجا جاتا ہے اسی طرح سے پاکستان میں امان کی جو سفارت خانہ ہے ان کی امبیسی ہے وہ بھی اردو کے جو کارئین ہیں جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھیجتے ہیں جیسا کہ یہ آخری ایڈیشن جو ہم نے شائعہ کیا امان کی امان نحضہ کے حوالے سے اس میں سلطان صاحب کی زندگی کے حوالے جو مفقرین ہیں ان کو بھی ہمیں امان میں اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ جو شائعر مشرق علامہ اقبال کی ایک سوچ ہے ان کی تجدید فکر ہے امت کے نام جو پیغام ہے وہ عرب لوگوں تک بھی پہنچے تو یہ اصل میں اس کا مقصد صرف دونوں ممالک کے تعلقات کو مصبوط کرنا چونکہ میڈیا جو ہے وہ بہت معاشرے میں دو تعلقات کو قریب لانے میں ان کو بہتر کرنے میں ایک 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 رول پلے کرتا ہے تو یہ ہماری طرف سے ایک کابش ہوتی ہے جو پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک سلطان صاحب کے لیے سلطان قبوس بن صاحب کے لیے ایک ہم ان کو توفہ تن پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم نے اومان کے قوم دن پر خصوصی شمارہ شائعہ کیا ہے جو ہماری کمیونٹی طرح سے اومان اور اس کے بادشاہ کے لیے ایک کٹریبیوٹ ہوتا ہے تو آپ کے کتاب بھی ہے جو آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کا حال کے دنوں میں نومبر 2018 میں مجھے سلطان صاحب کی بائیو گریفی اور سلطنت اومان کی تاریخ کو اردو میں ترجمہ کرنے کا موقع ملہ جو لگ بگ پونے پانچ سو صفات ہیں اس میں سلطان صاحب کی بدائی سے لے کے ان کے بچپن پھر لڑک پھر ان کے آج جتنی بھی آپ کو اومان کے اندر نظر آتی ہے اومان کا جو عالم دنیا میں عالم اسلام میں عالم عرب میں آپ کو مقام نظر آتا ہے اس کے پیچھے جو صاحب جلالہ کی سلطان قبوس بن سعید کی جو حکمت ہے اور دنائی ہے اس نے یہاں تک پنچایا ہے اس کے علاوہ اس کتاب میں جو خصوصی بات ہے وہ پاکستان اور اومان کے تعلقات کا ایک پورا باب ہے جو دونوں ملکوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک کمیونٹی کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ شاید عام آدمی کو نہ پتا ہو کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں وہ چار پانچ ہزار سال پورانے ہیں اس کی سرکاری طور پر بھی تصدیق ہو چکی اس کتاب کی جو لانچنگ تھی جب چہ میں سینٹ تشریف لائے اور جنرل زبیر محمود حیات صاحب اومان کے سرکاری دورے پر آئے تو اس وقت کی گئی اس اسلام آباد میں بھی ہوئی اومان کے قوم دین کے موقع پر اس میں ہماری جو مفاقی وزیز عبیدہ جلال صاحبہ انہوں نے کی تو اس کے لیے مجھے بہت فائدہ ہوا میں نے اومان کی تاریخ کو پڑھا اس کی ہزار سالہ جو کئی ہزار سال پر مشتمل جو اس پہ جس نے اومان کو ہر طرف سے اٹھنے والی شر انگیزی اور فتنے اور آج سے محفوظ رکھا ان کی طرز سیاست کو ان کی حکمت عملی کو ان کی دور اندیشی کو سیکھنے کا پڑھنے کا بہت موقع ملہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سالم عرب کا یا بلکہ پورے عالم اسلام کا ایک انتہائی حکیم اور دور اندیش جو ہے وہ اگر لیڈرشپ ہے تو سلطان قبوس میسائی المعظم کی صورت میں ہے اس کا مشاہدہ آپ اومان میں بھی کر سکتے ہیں کہ اومان جو ہے وہ ایک اس کے اردگرد سلکتے ہوئے انگارے ہیں اردگرد آگ اور خون ہے یمن ہے دوسری جنگیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اومان میں بہت پر آمن ہے وہی بھی خطرہ نہیں اس کی وجہ اومان کی ایک حکیم آنا اور تاثب سے پاک اور غیر جاند داران خارجہ پالیسی تو سب سے پہلے مجھے اس کا فائدہ ہوا جی کتاب کا اور بھائی ہیں ان کو اومان کی تاریخ اور سلطان صاحب کی زندگی ان کے طرز سیاست اور اومان کی پاکستان کے ساتھ علقات اور دیگر ممالک کے ساتھ علقات بھی پڑھنے کا موقع ملہ اس کے علاوہ تین سال کے دوران پچھلے تین سالہ دور میں جو اومان اور پاکستان کے درمیان سرکاری دورے ہوئے ان کو بھی ہم نے اس میگزین میں بند کیا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ اہم ترین دورے تھے جس میں ہمارے سرویس چیف آئے ایر چیف نیول چیف اور آرمی چیف اور چیمن جوائنس چیف اور سٹاف ہمارے وزیر خارجہ صاحب چیمن سینٹ صاحب سب جو لوگ شخصیات یہاں پر تشریف لائیں ان کے جو دوروں کے اثرات تھے اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس میں اس کے جو اثرات تھے ان کو کنم بن کی ہے اچھا کہ یہ مستقبل بھی ہمارے کام آئیں گے اس کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کمیونٹی کے لئے کیا پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا گینا چاہیں گے آپ کس طرح کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے کے اس تعلق کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں اگر میں یہ کہوں چھوٹا مو اور بڑی بات کہ بلکل ٹھیک ہو گا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی کو پیغام دوں لیکن ایک ادنا پاکستانی ہونے کی حسیت سے اور پچھلا جو دس سال امان میں گزارے ہیں بہت سے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا بھی موقع بھی ملا میں اپنے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بیرونی خطرات سے زیادہ اندرونی خطرات بھی لاحق ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والی انتشار اور نائتفاقی اور آپس کی لڑائی اور چھگڑے ہیں اور انتشار کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال سے ہے کہ وہ انا سے شروع ہوتی ہے ہمارے اندر جنم دیتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں عدم برداشت بھرتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے سے ہمارے لوگوں سے جو رواداری ہے جو ایک تحمل مزاجی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہم صرف اس بات پہ بھی نراز ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بڑے صاحب باتیں ہیں ان کو پہلی لائن میں کچھ سینی ملی ان کو دوسری تیسری لائن میں چلے گئے تو اس بات سے بھی اختلاف آت کا آغاز ہوتا ہے ہمارا سفارت خانہ پاکستان جو پاکستان کا سمبل ہے امان میں اس کے علاوہ پاکستان سکول ہے جو ہمارے مستقبل کے مماروں کا پاکستان کی عزت میں دیار غیر میں رہتے ہوئے اضافہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کا بازو نہ بن سکیں جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹھائیں اور اپنی اناک کو پیسے نہ چھوڑ دیں اپنے ذاتی مفاد کو اور پرداشت کو پیدا کر لیں تو میرے خیال سے ہم ایک بہت محذب اور ترقی آفتہ قوم بہت جد بن سکتے ہمارے جو ہے وہ کمیونٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی نہ ہی ناممکن ہوتی ہے اگر اس کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو ہم یہاں پر رہتے ہیں امان کی سرزمین پر رہتے ہیں اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے خواہ وہ ایک مزدور ہی کیوں نہیں ہے اگر آپ اچھے طریقے سے محنت سے کام کریں گے تو آپ اپنے ملک کی عزت میں اضافہ کریں گے قریب سے منسلک ہیں ایک منسلک ایڈوکیشن ہے جو سکول کے معاملات کو دیکھتی ہے اور دوسری سوشل ڈیویلپنٹ کی منسلک ہے جو کلب کے معاملات کو دیکھ اگر آپ ان دونوں سے پوچھیں تو وہ ہمارے لوگوں سے انتہائی نالہ نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ کہ ہم ہمارے اندر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا رواج بہت زیادہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت نہ کرے اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کام کے پیچھے نہ پڑے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کا کام بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا کام بھی ڈھانسے نہیں کر سکتے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو پاکستان کی عزت مزید اضافہ ہو بہت شکریہ جی امیر حمزہ بھائی آپ سے گف شب کر رکھے بہت کچھ امار اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی جانا اور بہت اچھی اچھی نصیتیں بھی کی اپنے ماشاءاللہ اللہ بکا کو مزید اور کام بھی عطا فرمائے جو آپ کی نیک خواہشات ہیں وہ بھی پایت تک پہنچے جی اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اس پیغام کے ساتھ اپنی ذاتی انا کو پیچھے رکھتے ہوئے پاکستان کی بکا کو اس کے بکار کو آگے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ انفرادی طور پر جتماعی طور پر پاکستان کی عزت کو برکرا رکھنے کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہئے تاکہ پاکستان مزید ترقی کرے مجھے لیجے جازت پاکستان زندہ باد پاکمان دوستی پاہندہ باد